باود روا سیدوں سرور محمد نور جاں مہتر و بہتر شفی مجرمہ گرمہ پود بہر عشق باک راہ کہ وجود تادہ میں افلا کے راہ یاد سرمایہ امام بوت ہر گدا از یاد سلطان بوت نار خواہش کے کشد نور خدا نور ابراہیم راہ سازو استا نور ابراہیم راہ سازو استا زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی درمیان مجلس زندگی فازا چھنا قصد آگا گست ہر پیر و جوا مولوی مولوی ہرگز نشد مولا permitted تاولا میں شمس تبر زی نشد تاولا میں شمس تبر زی نشد تاولا میں شمس تبر زی نشد علم جو ہے یہ انسان کے دماغ کو اٹھاتی ہے اور عشق جو ہے انسان کے دل کو کبھٹی ہے جب علم پر عشق کا غلبہ ہو جائے تو وہ علم جو ہے وہ راستہ دکھانے والا بن جائے اور جب علم خالی رہ جائے تو یہ تکبر ریا اور اسی طریقے سے انسان کے قلب و ذہن کو سخت بنا دیتی ہے کسی نے سوال کیا کہ شیطان بھی بہت بڑھا علم تھا علم پر دسترت تھی ملائکہ کا اصطاق تھا پھر بھی گمراہ ہو گیا تو جواب آیا کہ دراصل علم تو تھا لیکن عشقی دولت سے نہ واقف تھا اس لیے گمراہ ہو گیا اسی طریقے سے صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لائے اور قرآن آہستہ آہستہ قلب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو جس کا ارشاد خود رب کائنات نے قرآن میں فرمایا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر لیتے ہیں تو اس قرآن کے بوجھ کی وجہ سے اللہ کی خشیت سے وہ فہاڑ ایسے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ اور مخلوق کے درمیان میں ایک سایہ نبی الرحمہ کا کہ اللہ نے اس پر اپنے کلام کو رکھا اور اپنے حبیب کی زبان کو آسان بنا کر اس امت کے لیے اس کے اندر خیر رکھ دیا یہ مثال اس کے ساتھ تو نہیں ہے ویسے میں بتا رہا کوئی شخص روٹی پکا ہے آگ جلائے اور پیڑے کو جو ہے وہ ہمار کر کے اور روٹی کو اٹھا کر ڈائریک ہاتھ پر ڈال لیں تو روٹی پکے گی وہ جل کے راکھ ہو جائے گی تو درمیان میں توا رکھو وہ توا جو آگ کی سیکھ ہے وہ سارا اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور پھر وہ اتنی اب تک اس کی درمائش رہتی ہے کہ جب روٹی ڈال لو تو کسی کے کھانے کے قابل بن جاتی ہے ایسے ہی یاد رکھو کئی دل جل جاتے ہیں تو اس جلنے کے بعد پھر کئیوں کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے لیکن جس کے ذمہ کچھ ذمہ داری آ جاتی ہے تو اتنا آسان کام نہیں اس کو جلنا بھی پڑتا ہے اس کو کئی باتوں پر ترگزر بھی کرنا پڑ جاتا ہے کئی جگہوں پر اس پر بات نہیں ہوگی لیکن لوگوں کا گمان اور زن اس کے متعلق خراب بن جائے گا لیکن یہ آپ کو جب چک کر کے رکھ لیتا ہے وہی چک اس کی جیت بن جاتی ہے تو یہ دراصل ساری کے ساری معرفت کی باتیں ہیں معرفت اللہ کی راضوں میں سے راضوں کی باتیں ہیں تو یہ مسلمی شریف دراصل وہ الہامات ہیں جو مولانا کے دل پر اترے اور انہوں نے اشعار کی شکل میں مخلوق کے سامنے رکھ دی اولی اللہ اللہ کی بندوں کی صحبت پر رکھے کہے لوگوں بلک نہ ہو جاؤ اللہ کی بندوں کی صحبت یہ تریاب ہوتی ہے جب اس میں جاؤ گے تو تیرے دل کو اللہ اس صحبت کی وجہ سے نور مار فتح سے بر دے گا اس کو عقل پر نہیں سوچنا ہے کہتے ہیں جب استاد ہو شیخ مرشد آ جائے بیٹھ جاتا ہے اپنی صحبت سے ان کی صحبت کا اثر یہ جیسے تیز بارش آتی ہے اور اپنے ساتھ گن خش ان کے گن جو ہے وہ بہا کر لی جاتی ہر چیز ساپ کر لی تھی ایسے ہی ان کا ہنس لینا ان کا غصہ ہو جانا ان کا بول لینا نہ بول لینا تیرے قلب و ذہن سے دنیا کے پاہشات اور نفس اور گنگی کے ڈیر کو بہا کر گلے جاتا ہے تو یہ مختلف اسرار و رموز کی بات ہیں تو اس میں یہ مولانا نے مختلف اشعار میں اپنی کیفیات کو اس میں رکھا بہت بڑے عالم تھے لیکن وہ جو اس طرف ان کا دل کا جو پاسا ہے کیسے بدلا بات پھر وہی آ جاتی ہے درمیان میں جو ہے وہ ایک توا آ گیا آگ کی جن رہی تھی بس اس نے اس کے آہستہ آہستہ آگ سے اس کے دل کے حال کو بتل دیا یہ بڑا مشہور واقعہ جو اکثر آپ نے سنا ہے اس میں یہ اشعار میں یہ بھی کہا کہ جب بھی کوئی مرشد وارت ہے تو اس کے مزاق کو بھی اس کے اندر بھی کوئی حکمت راز سمجھو اس کی سختی کو بھی حکمت راز سمجھو اس کے مسکرانے کو بھی کوئی راز سمجھو تیرے لئے ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ حکمت اور راز مقفی ہوگا تو یہ بڑا مشہور واقعہ ہر شخص کے ساتھ زندگی کے اندر بہت سارے واقعات جڑے ہوتے ہیں کئی جگہوں پر نسان کو جب ٹھوکر لگ جاتی ہے اس ٹھوکر کی وجہ سے اس کی دل میں درد پیدا ہو جاتا ہے اور وہی درد جو ہے اس کو اصل درد حال درد دل کی طرف لے جا سکتا ہے اب کبھی ہم محفل کرتے ہیں وہی نات پڑی جاری ہے ذکر بھی ہو رہا ہے واز بھی ہو رہی ہے تقریب بھی ہو رہی ہے بس ایک عام روٹین میں چل جاتا ہے کبھی کبھی وہی نات ہوگی وہی واز بھی ہو جائے گا اور ایک کیفیت جو ہے ایک دم سے آسمان کی بلندیوں پر چلے جاتی ہے تو سمجھ لو کہ کوئی ہے ایسا شخص اس کے دل پر کوئی چوٹ لگتی ہے اور اس کی وجہ سے اس محفل کا اثر بدل گئے تو لیکن یہ دل کی چوٹ یہ سینبیہ سانکان نہیں ہے اب جیسے یہ انہوں نے یہ پڑھے نا کلام کہ وہ بھی اپنے نہ ہوئے دل بھی گیا ہاتھوں سے ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا دل کا تو یہ مختلف کیفیات ہے مختلف قسم کی چیزیں ہیں جو ہر صاحب نظر وہ ظلم کی اوپر کچھ گزری پھر انہوں نے اپنے لفظوں میں اس چیزوں کو رکھا پھر ان کے اندر مخلوق کے لیے ایک سوچ رکھی اور اس سوچ کے اندر ہر شخص کو بیدار کیا کہ آجو اس درد دل کے راستے پر تاکہ تُو اصل درد سے آشنا ہو جائے زندگی گزر جائے اور بندہ سمجھیں ایک شخص وہ ہے چالیس پچاس سال ساٹھ سال کا ہو جائے وہ کہے سمجھ نہیں آئی چلو وہ بھی قابل و قبول ہے اور ایک وہ ہے کہ جو چالیس پچاس ساٹھ سال چل کر کے پھر کہے سمجھ نہیں آئی تو پھر سوچے انسان کہ بھئی تم نے اس راستے میں گزار کر کے بھی سمجھ نہیں ہے تو یہ پڑی غور طلب باتیں ہیں ساری سمجھنے والی ایک عمر ہوتی ہے انسان کھا رہا ہے پی رہا ہے سو رہا ہے گپے مار رہا ہے پھر ایک عمر کا حصہ آتا ہے کہ وہ اپنے اس گزر و لمحاو کو یاد کرتا ہے اچھا وقت تھا پھر ایک وقت آتا ہے اور وہ اس وقت کی اپن کو یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کاش اس وقت میں میں یہ کر لیتا کاش میں یہ وقت کو یہ کر لیتا پھر وہ پچتاوی کی صورت صورت ہو جاتی ہے تو خوش قسمت وہ ہے کہ جس کے عمر میں ایسا وقت اس کو مل جائے جو آنے والے وقت کے لیے نہ سوچ کا سبب بنے نہ پچتاوے کا سبب بچ جائے آپ لوگ خوش قسمت ہو کہ اللہ نے جو وقت دیا ہے یہ اس وقت جو آنے والا ہے نا وہ بچانے والا وقت ہے لیکن جس کو سمجھا جائے دیکھیں جتنے بھی یہ یہاں کی ینگ بچے بیٹھے ہیں کچھ چیزوں سے یہ نام آکر ہے اب جیسے روٹی کھاتے ہیں آٹا گونتے ہیں تو گھر میں والدہ آٹا گوندے جیسے گھروں میں روٹیاں پکاتے ہیں ایسے تو بازار سے سارے نان آتے ہیں اور آج کل تو سارے پیکٹوں میں نان ہے روٹیاں ہیں بس لا کر کے گرم کر لو لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں کہ اچھی روٹی کونسی ہے کہ جس کا اپنے ٹیریل اچھا ہو اس کا ذائقہ اچھا ہو اس میں ہر انڈریڈنٹس جو ہے اپنے اس اعتبار اچھے پڑھا تو جس کا لیول اچھا نہیں ہوتا وہ کھاتے ہی کہتے ہیں آج یہ روٹی کا ذائقہ ٹیریل مطلب ہے بنانے والے نے صحیح نہیں بنائے اسی طریقے سے جیسے آٹا گوندے ہیں اب آٹا جب گوندے ہیں تو اس کو ذرا سارٹی بنانے کے لیے کتنا نمک ڈالتے ہیں اگر اتنا آٹا ہوگا تو اتنا سا نمک ڈالتے ہیں ایک دو پینچ نمک ڈالتے ہیں اور اگر ہم دو چار چمچوں اٹھا کر پھر ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد گھر والی روٹی پکا ہے جو یہ روٹی سامنے دے گے پہلے تو میاں کا ماں تھا ٹھنک جائے گا تو جب بھی تک روٹی پکانی نہیں ہے یعنی وہ یہ سوچتے ہیں کہ تو جب بھی تک روٹی پکانی نہیں ہے پھر بچوں کے ماں پہ وہ ہو جائیں گے ماما یہ کیسے روٹی پکائی ہوگی لیکن اچھے اندال میں چیز پکی ہو اور موں میں جوئی نوالا رکھے تو پہلے تو خواہن سا ہلا لیں گے بڑا چھکا نہ پکا پھر بچے بھی خوش ہو جائیں گے لیکن یہ سوچو کہ جس نے اپنی لائف میں چیزوں کو اپنے طریقے سے رکھا اب یہ مثال جو میں نے جس مقصد کی نہیں سمجھائی اس کی طرف آگا کہ اب وہ دو پنچ نمک ڈالے تو اس روٹی کے جو ٹیس ہو بن جاتے اسی لئے دوستو آپ جو معاشرے کو دیکھ رہے ہو یہ پورے معاشرے کے اندر اگر کچھ اچھائیاں سکون چیزیں ایک اچھے انداز میں سروائب ہوتے ہوئے یہ تکلیف یہاں یہ پھر کم ہو جاتی ہیں پھر چلتے ہیں سمجھ لو کہ یہ پورے کا پورے آٹے کے اندر ایک دو پنچ ایسے ہیں جو اپنا کام دکھا رہے ہیں جو وہ ٹیسٹ کو برقرار رکھتے ہیں جو اللہ کے غضب کو کم کر رہے ہیں اور وہ پھر اس معاشرے کو سخت وقت آیا کووڈ کا کہ فیل ہونے شروع ہو گئے سائنس لیکن کچھ ایسے دو پنچ و نمک کے برابر کے حصے کے لوگ تھے جن کی زاری سے جن کے رونے سے جن کی دعاوں سے اللہ نے ایسا ایسا اس چیز کو جو ہے کنٹرول یا کم کر فرما دیا اس چیز کو اب پورا معاشرہ آٹا ایک طرف ہے دو پنچ نمک ایک طرف ہے اور میں یہ کہوں گا شکر ہے کہ ہم وہ دھیر سارے آٹے میں نہیں ہیں اس پنچ والے میں ہیں جو ہم کر رہے ہیں یا ہماری طاقت نہیں ہے اس کا فضل ہے دعائیں کسی کی نکل گئے کسی بچے کی کسی خاتون کی کسی کے آنکھ سے آنسو گر جائے کسی کے دل کا حال بدل ہے بس وہ ایک کی وجہ سے اللہ سب کی اوپر کرم کر دیتا ہے یہ ساری راس کی باتیں ہیں اور راس کی باتیں دل میں عقل سے ہی آتی ہے یہ دل کی نرمی سے آتی ہے دل میں نرمی آ جائے دل میں خشیت آ جائے تو انسان کے دل سے خود بخود ایسی چیزیں اٹھتی ہے کہ اس کے عقل کو گھولنا شروع کر دیتی ہے اور جب دل میں سختی آ جاتی ہے پھر دل سے ہی ایسی سختی اٹھتی ہے کہ وہ عقل کو اور سخت کر دیتی ہے اور جب عقل کے فکر سخت ہو جاتی ہے وہ ساری کڑوار زبان سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے کبھی اس کے کان میں کسر کسر کبھی ادھر کسر کسر وہ کر کے اور ہر طرف جو ہے ایک بد امنی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے اب فقیروں کا کام کیا ہے وہ دلوں کی نرمی کو دیکھتی ہے کہ دل نرم ہو جائے دل کے اندر پیار محبت اور شوق جو ہے یہ پیدا ہو جائے اور اس کا دل ہو سکتا ہے جل کر کے راک ہوا ہو لوگوں کی سختیوں کو لوگوں کی باتوں کو لوگوں کی چیزوں کو سنسن کر تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ عالم تھے مسجد میں بیٹھے تھے درست دے رہے تھے حضرت شمس تبریز آپ کے استاد کے شیخ کے مرشد تھے گلی سے گزر رہے تھے دور سے نظر پڑھ گئی جب نظر پڑھ گئی کہا کہ بندہ کام کا ہے لیکن ابھی جلا نہیں ہے اس کے اندر وہ درد نہیں آیا اس لیے جب کوئی ڈنڈا پڑ جائے کبھی ادھر سے بات سننے کو مل جائے کبھی ادھر مل جائے کبھی یہ ہو جائے سمجھ لو کہ تیری ڈھڑائی ہو رہی ہے اور تیرا جھکاوں کسی طرف مقصل ہیں یہ فقیر بھی چھیڑتے ہیں ویسے کبھی ایک سخت بات کریں گے کبھی کیا تاکہ اس کا علاج ذرا ہو جائے لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں وہ آدمی خوش قسمت ہے جو نظروں کے سامنے رہے اگر نظروں سے دور ہو جاتا ہے شیطان کے حملے بھی اور تیر ہو جاتا ہے تو ہمیشہ کہتے ہیں اپنے نظروں صحبت میں رہے تو حضرت شمس و تبریز اندر گئے بیٹھ گئے جو انہوں نے دس ختم کیا تو یہ پرانا ٹائم تھا اس وقت تک پرنٹیڈ میٹر نہیں ہوتی تھی جو بکس تھی وہ چھپی ہوتی تھی اس وقت تو کلم سے پین اور جو انک ہوتا تھا اس میں وہ ڈبو کا دکھتے تھی اگر اس پر ایک پانی ڈراب کر جاتا وہ انک سپریڈ ہو جاتا ہر چیز خراب ہو جاتا تو حضرت شمس و تبریز گئے قریب ہو گئے وہ کتاب پڑھی تھی اسے اٹھا کر کے کہتا ہے کہ مولانا این چیز تھی اب اس کے تو دماغ میں علم پنسا ہوئے تو دماغ اونچا تھا اس لئے جب کوئی بندہ بہت پڑھ لے بہت سن لیتا ہے نا سا تسکیہ نفس نہیں ہوتا دماغ ہمیشہ تنقید کی ذن کے رہتا ہے یہ بھی خراب ہے یہ بھی خراب ہے یہ بھی خراب ہے اس لئے مولانا نے ایک جگہ لکھا کہ جب عقل بیدار تھی تو لوگوں کو درست کرنے پر لگ گیا اور جب سمجھداری آنا شروع ہو گئی تو اپنے آپ کو درست کرنے پر لگ گیا تو جب اللہ ایپٹی ہو جائے کہتے ہیں سارے ٹھیک ہو جائے اور جب عشق بیدار ہو جائے تو اس کی اپنی طرف لگ جائے یہ ہے کہ اب اپنا آپ کی کریں تو حضرت شبز و تبرید میں کہا ہے کہ مولانا این چیز تھی اس نے کہا بابا کیا صبح صبح ہو گئی مخص خراب کر گئی جاؤ اپنا کام کرو این کال فارسی میں کہا چونکہ اشار بھی سارے فارسی میں تھی کہ یہ کال ہے کال سے مراد کیا ہے زبان یعنی بولنے سے علم ہے یہ تو نمیدانی تجھے نہیں پتا جاؤ آپ نے وہ کتاب اٹھائی قریب پانی کا ایک پاڈ تھا اس میں ڈال دی مولانا غصر ہو گئے کہ بابا یہ کیا کر دیا میرے تھرٹی ائرز کی محنت جو میں نے دیکھتی کہ وہ تو ضائع کر دی تو نہیں تو حضرت شمس و طبریت نے کہا کہ وہ محنت چاہے جو پانی کا ایک قطر بھا کے لے گئے کتاب چاہیے کہتے ہیں کتاب چاہیے تو یہ حضرت کی کرامت تھی آپ نے ہاتھ پانی میں ڈالا کتاب جب نکالی کتاب بالکل صحیح اپنے حال میں تھی اب مولانا کے دل پر چوٹ لگ گئی یہ تو بات کچھ اور ہے تو کہا کہ حضرت یہ کیا ہے آپ مسکرائے آپ نے فرما این حال اس اب یہ دل کا حال ہے تو نمیدہ نے اب تجھے نہیں پتا اب تجھے نہیں خبر حضرت شمس و طبریت اٹھے مولانا پیچھے باغ رہے ہیں تھوڑی دیر بیٹھ جو تھوڑی دیر بیٹھ جو اس نے کہا یہ اب میں نہیں بیٹھوں گا ہاں اگر تجھے کچھ چاہیے اب تو میرے ساتھ چاہیے آپ میں ہر چیز کو لات مارتی ہیں جب طلب پیدا ہو جائے تو پھر انسان کے سامنے باقی ہر چیز کی حیثیت زیرو ہو جاتی ہے اور جب طلب نہیں ہوتی تو اس کے سامنے پھر قیمتی چیز بھی جو ہے وہ بھی بیکار ہو جائے پیٹ بھرا ہوا ہو یا انڈائجیشن ہوئی ہو تو اس کے سامنے روش رکھ لو اس کے سامنے اور اچھے قسم کی کھانے رکھ لو وہ یہ کہہ گیا نہیں ہے کہ طبیعت نہیں ہے لیکن جب بھوکا ہو اس کے سامنے دال اور روٹی رکھ لو اس کے لئے وہ مرغے سے زیادہ لذیز بن جائے کیونکہ اس کی طلب ہے کہ وہ کھائے اس نے سب کچھ کو چھوڑا لاد مارے حضرت کے ساتھ گئے دو سال یا اس سے بھی زیادہ وقت گزارا واپس آئے تو اس میں اب انہوں نے جو آخری شیر پڑا وہ اپنے اوپر پھر مولانا نے لکھا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روح کہ مولوی جوتا ہے نا وہ مولانا نہیں بنتا کب بنتا ہے تا غلام شمس تبریزی نہ شد جب تب وہ شمس تبریز جیسے ہستی کی نظروں کے سامنے نہ آ جائے وہ اس مقام تک نہیں جا سکتا ہے اور پھر واپس آئے حضرت نے کہا اب جاؤ جو کچھ میرے پاس تھا میں نے تجھے دیکھئے واپس آئے وہی مسجد ہے وہی درست ہے اب بیٹھ گئے تقریر کرتے تھے تو مولانا کہتے ہیں کہ پہلے بھی میں یہی قرآن پڑھتا تھا یہی حدیث اب پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میرے موں سے نور نکل رہا ہے پھر یہ مسجد بھی نہیں کی اب کیا یہ فیضان فیضان نبوت اس کو بولتے ہیں کہ اللہ ما اقبال جیسی شخصیت بھی مولانا کی درویدہ ہو جاتے ہیں اور ادھر سے فیضان ملتا ہے پھر اقبال کی شائری پھر ایک پورے کے پورے خطے کی فکر کو بدل دیا اس میں اب اقبال نے اپنی شائری میں کہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ تو نہیں کیا بعضوں میں کیا بھی ہے بعض حدیث میں لیکن وہ سارے ان فکروں کا نچوڑ اس میں پیدا ہو گئے وہ کہاں سے آیا ہے یہ سینہ بسینہ جو فیض تھا اور یہ جو سینہ بسینہ فیض ہے یہ بغیر محبت ہی نہیں مل سکتا ہے تو یہ بڑی حکمت سے برپور اشعار ہیں مولانا روم کی مسلمی کوشش کرو اس کے لئے اس کو پڑھ لو اس کو اور ایک رائٹر ہے اگر امریکہ کی کوئی خاتون ہے انہوں نے وہ ایک کتاب بھی لکھی کہ دہ ہنڈرڈ لفظ پھورٹی روز آف لفظ اس نے لکھی پشتے کہ ان ایک ریکی ڈیئر صاحب آئے کہتے ہیں حضرت عجیب سی لائف ہو گئے میں نے کہا کیا ہوا کہتے ہیں یہ کیا لائف ہے صبح اٹھ جاؤ نو بجے تک دفتر جاؤ کام کرو چھ بجے گھر آؤ چاہ پیلو باہر بیوی کے ساتھ جاؤ چکر رگا کے اندر آ جاؤ ٹی وی دیکھ لو سو جاؤ صبح اٹھو دفتر جاؤ کہتے ہیں یہ کیا زندگی کا مقصد ہے تو میں نے وہ فوٹی روز آف لفظ کو دیئے گئے دس دن کے بعد پھر آگیا اور کہنے لگا کہ بس وہ کتاب آپ نے دی دل میں لگ گئی اور آ کر کے پھر سلسلے میں دا کر ہوگئے تو ہر کام کا ایک وقت ہے اور جس نے اس وقت کی قدر کر گی آنے والا وقت اس کا پچھتائیو والا نہیں بنتا اکثر جب کل عمر سیونٹی کراس کر جاتی ہے تو کبھی کبھی جب بزرگ بیٹھ جاتے ہیں تو اپنے دل کا حال کہہ دے بس یہ وقت اچھا تھا یہ اچھا تھا فلانے وقت میں یہ ایس طرح ہو گئے فلانے وقت میں یہ کچھ چیزیں پچھتائیو بنے لیکن جس نے اللہ کی رضا کیلئے وقت گزارا ہو اس کے چہرے پر آخر وقت میں مصورا ہٹی رہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی آدمی قبول فرمائے اسی ذکر پر فتر پر اس سے خامت نصیف فرمائے